دوستو آج کی ملاقات میں آپ کچھ ایسے شبدوں کے بارے میں جانیں گے جو فارسی کے ہیں اور ہندی میں چلتے ہیں اور لوگ انہیں ہندی کا ہی سمجھتے ہیں تو فارسی شبد ہندی میں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں لیکن آج جو میں آپ کو شبد بتا رہا ہوں وہ گ اکشر سے شروع ہوتی ہیں گ اکشر سے یعنی کہ اردو کے گاف سے اور انگریزی کی جی سے تو شروع کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں آپ کو کچھ ایسے شبتوں کے بارے میں جو کہ آپ کو وہم و قمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ فارسی کے ہیں آپ کے وہم و قمان میں بلکل نہیں ہوگا کہ وہ فارسی کے شبتیں چلیں شروع کرتے ہیں اچھا اس سے پہلے کہ میں شبت شروع کروں ایک بات کہنا چاہوں گا آج جو میں ایپ یوز کر رہا ہوں اس کا میں استعمال پہلی بار کر رہا ہوں اور مجھے یہ بلکل نہیں آتا ہے اس کا استعمال تو اگر کچھ غلطی ہو یا کچھ اٹپٹا سا لگے تو ایڈجسٹ کیجئے گا چلیے شروع کر رہا ہوں میں اور آج جو میں سب سے پہلے شبد لے رہا ہوں آپ کے لیے وہ شبد ہے گردن دیکھئے میں تینوں بھاشاؤں میں لکھوں اور تو بہتر رہے گا میں سمجھتا ہوں یہ دیکھئے میں نے گردن لکھ دیا انگریزی میں گردن لکھنے کے لیے آپ کو جی اے آر ڈی اے این لکھنا ہے گردن یہ گردن ہو گیا اور اس کو اردو میں جب لکھیں گے تو دیکھئے اردو میں اس طرح سے گردن لکھتے ہیں یہ سب آپ آج ٹائپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایک الگ طریقے سے گردن گردن شبد جو ہے یہ فارسی کا ہے ہندی میں چلتا ہے اور لوگ اس کو ہندی کا ہی سمجھتے ہیں اگلا شبد آج کا ہے گردہ گردہ دراصل گردہ ہے لیکن چلتا یہ گردہ کے روپ میں ہی ہے گردہ اور ہم سب لوگ اس کو ہندی کا ہی سمجھ دیتے پہلے اور آپ بھی شاید ابھی تک پہلے اس کو ہندی کا سمجھ رہے ہوں گے تو گردہ شبد جو ہے جیسا کہ میں نے کہا گردہ ہے لیکن گردہ کے روپ میں چلتا ہے تو اس گردہ شبد کو آپ انگلیش میں لکھیں گے تو دیکھئے صحیح طریقہ تو یہ ہے ایسے لکھ دیجئے گردہ ٹھیک ہے اور گردہ ہے لیکن چلیے ایسے لکھنے دیجئے مگر اردو میں تو اس کو گردہ ہی لکھنا پڑے گا گردہ لکھنے کے لیے دیکھئے اس طرح سے آپ لکھ دیجئے یہ دیکھئے گاف پر پیش لگ گیا رے دال اور گھول ہے اس کے بعد اگلا شبد میں لیتا ہوں جلدی سے وہ ہے گرفتار گرفتار شبد اصل میں گریفتار تھا گریفتار لیکن اب وہ گرفتار کے روپ میں چلتا ہے تو چونکہ چل رہا ہے گرفتار تو ہم نے گرفتار ہی ٹائپ کیا ہے آپ کے لیے اچھا اس میں دیکھئے آپ جو دیکھ رہے ہیں چونکہ مجھے یہ ابھی ایپ زیادہ نہیں آتا ہے تو میں زیادہ نہیں اس کے بارے میں جان پا رہا ہوں مگر بتا دوں آپ کو کہ اس میں جو ف ہے آدھا اکشر ف اس کے لیچے نقطہ آنا چاہیے تو آپ یا تو میں ہی لگانے کی کوشش کروں ہندی میں گرفتار دیکھئے لگ تو جائے گا ویسے مجھ سے لیکن اس میں ٹائم لگے گا تو میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ف کے نیچے نقطہ لگا دیجئے گا تب یہ گرفتار ہوگا ورنہ یہ گرفتار ہے انگریزی میں گرفتار لکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے بہت آسان سی چیز ہے کیپٹل جی جو ہے آپ لکھ دیجئے کیپٹل جی اکشر لکھیے اس میں اور اس کے بعد آئی لکھئے اور ہو جائے گا جی آئی آر ای ایف ٹی اے ای آر گرفتار ویسے گرفتار تھا میں نے آپ کو بتایا تو اس کو جب آپ لکھتے ہیں اردو میں تو اس کو اردو میں لکھنے کے لیے آپ کو جو اکشر چاہیے وہ گاف رے فی تے علف اور رے گرفتار تو دیکھئے بہت آسان ہے گرفتار لکھنا یہ ہو گیا گرفتار ویسے گرفتار میں نے آپ کو بتا دیا بار بار کیا بتاؤں کہ یہ گرفتار تھا تو ابھی اس میں زیر زبر کی ضرورت ہے لیکن نہ بھی لگانے تو چلے گا آسان کرتے ہیں چیزوں کو اور اور آپ کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو ایسے ہی رہنے دیجئے یہ گرفتار ہو گیا اور ف کے نیچے نکتہ آپ لگا دیں گے ہندی میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تو یہ بھی فارسی کا شبد ہے ہندی میں خوب چلتا ہے اور لوگ اس کو ہندی کا سمجھتے ہیں اسی سے ملتا جلتا شبد ایک ہے گرفتاری یہاں بھی آپ کو یہ دیکھئے یہ ڈوٹ آ گیا اس میں یہاں پر ف کے نیچے نکتہ آ گیا تو آپ سمجھ لیجئے اوپر بھی گرفتار جو لکھا ہے اس میں بھی آپ کو نکتہ لگا دینا ہے گرفتاری گرفتاری لکھنے کے لیے آپ کو وہی کرنا ہے کہ گرفتاری جی آئی 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 لکھ دیجئے چاہے تو ڈبل ای لکھ دیجئے گرفتاری اردو میں لکھنے کے لیے آپ کو جو چاہیے وہ آپ کے سامنے ہیں اوپر اکشر وہی چاہیے گرفتاری یہ دیکھیں گرفتاری ہو گیا یہ والا گرفتاری فارسی کا ہے یہ بھی ظاہر ہے جب گرفتار فارسی کا ہے تو یہ بھی فارسی کا ہے گرفتاری ہو گیا گرفتاری کے بعد اب دیکھیں آپ میں ایک طرف چھوٹا سا یہ ٹائپ کیے جا رہا ہوں آپ لوگ کہیں گے یار یہ تھوڑا بڑا ہو جانا چاہیے تھا چلی اب میں تھوڑا سائز اس کا بڑا کرتا ہوں اب ذرا بڑے اکشر لوں گا ابھی ٹونٹی میں چلنا تھا میں ٹونٹی سکس میں لینے کی کوشش کرتا ہوں تو شاید بڑے ہو جائیں گے اکشر شبد گرفتاری گرفتار گرفتار گرفتاری اچھا یہ اوزنالی تو یعنی مون تاہا تو گریفت شبد سے نکلا تھا گریفت جس کو آپ گرفت کہتے ہیں گرفت یہ اس طرح سے ہو رہا ہے لیکن میں اس کو ابھی پہلے میں انگلیش ہندی کا پہلے لکھوں گا بولڈ بناتا ہوں اس کو پہلے ہندی کا لکھتا ہوں میں گرفت کی رفت یا یہ تو ابھی اردو کا آئے گا کیونکہ میں نے اردو سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو پہلے میں اس میں ہندی لے لیتا ہوں دیکھئے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں جو پرانے لوگ ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے میری مشکل لیکن جو نئے لوگ ہیں ان کو بتا رہا ہوں کہ بھائی مجھے زیادہ نہیں آتا ہے ابھی یہ ایپ کا استعمال کرنا یہ دیکھیں گرفت ہے یہاں بھی وہی سمجھتے ہو رہی ہے کہ وہ پھا کے نیچے نکتہ نہیں آ رہا ہے کوشش کروں تو آ جائے گا لیکن ٹائم تھوڑا دو چار سیکنڈ کا لگ جائے گا اور آپ شاید بور ہو جائیں گے تو آپ سمجھ جائیے کہ پھا کے نیچے نکتہ لگانا ہے گرفت میں گرفت لکھنے کے لیے آپ کو سپیلنگ تو پتا ہے اب کیا میں بار بار بتاؤں لیکن پھر بھی لکھ دیتا ہوں اب میں اس کو اردو بھی لکھتا ہوں گرفت کو تو دیکھئے گرفت شبد آپ جب لکھتے ہیں تو اس طرح لکھتے ہیں گرفت گاہ کے نیچے زیر لگا دیجئے رے کے اوپر زبر لگا دیجئے اور نہیں لگائیں تب بھی کوئی بات نہیں چلنے دیجئے اچھا اگلا شبد بہت آسان ہوت کو انگریزی میں آپ سوری ہوت انگریزی میں ہے اس کو ہندی میں آپ گرم کہتے ہیں گرم گرم کہتے ہیں لیکن آپ کو شاید یہ پتا نہیں ہے کہ گرم فارسی کا ہے ہندی کا نہیں ہے گرم شبد تو دیکھئے گرم لکھ دیں گے اس طرح سے آپ اور انگریزی میں گرم لکھنے کے لیے آپ کو یار یہ سپیلنگز چاہیے ہوتی ہیں لیکن اردو میں گرم لکھنا بہت آسان ہے اور اس کے لیے تین اکشہ چاہیے گاف رے اور میم گرم اچھا جیسا کہ میں بتائی چکا اور آپ دیکھیں رہے ہیں کہ آج کے شبد گر سے شروع ہو رہی ہیں اور سارے شبد فارسی کے ہیں ہندی میں خوب استعمال ہوتے ہیں تو گرم سے جس کو ہم گرم کہہ دیتے ہیں گرم گرم ہے دراصلی ہے گرم ایسے ہی شرم ایسے ہی دھرم ٹھیک ہے نا تو گرم جو ہے اس شبد سے بنا گرمی تو گرمی لکھنے کے لیے ہم اردو میں صرف ایک اکشہ کا استعمال کریں گے اس شبد کے مقابلے میں اور وہ ہے چھوٹی یہ تو دیکھئے گرمی لکھنا ہے پہلے ہمیں ہندی میں تو گرمی یہ ہو گیا گرمی اس کے بعد ہندی میں لکھتے ہیں گرمی تو یہ انگلیش میں لکھتے ہیں تو گرمی آپ چاہیں تو آئی کے بجائے ڈبل ای لگا دیجئے ٹھیک ہے جی وہ ٹھیک رہے گا یہ بھی ٹھیک ہے گرمی اب اس کو اردو میں لکھنا ہے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ گاف اور رے اور میم اور چھوٹی ہے گرمی یہ گرمی ہو گیا اچھا اس سائز کو میں اب تھوڑا سا اور بڑھا کرتا ہوں آپ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ٹھیک رہے گا کیونکہ یہ سکرین پورا آپ کو دکھائی دے رہا ہے شبد جو ہیں چھوٹے دکھائی دے رہے ہیں تو میں اب اور سائز بڑھا کرتا ہوں چھوٹے سے بڑھا کر اس کو میں تیس کرتا ہوں اب شبد لیتا ہوں میں گروہ گروہ شبد جو ہے وہ اصل میں گروہ تھا گروہ لیکن وہ گروہ کے روپ میں چلتا ہے تو گروہ لکھنے کے لیے ہمیں یہ گروہ تو ہندی میں ہو گیا اب انگلیش میں بھی اس کو آپ گروہ ایسے لکھ دیجئے ہو جائے گا لیکن اردو میں جب آپ گروہ لکھتے ہیں تو آپ کو کون کون سے اکشاروں کی ضرورت پرتی ہے یہ دیکھ لیجے گروہ یا گروہ گروہ لکھنا ہے اس کو تو زبر لگا دیجئے گاف کے اوپر اور گروہ لکھنا ہے تو گاف کے نیچے زیر لگا دیجئے تو یہ ہو گیا گروہ شبد تو گروہ کے بعد اگلا شبد میں لیتا ہوں گریبان یا گریبان چلی گریبان کہہ دیتا ہوں لیکن اس کو گریبان بھی آپ کہہ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں گریبان تو میں گریبان لکھ دیتا ہوں گریبان ٹھیک ہے گریبان کچھ لوگ اس کو گرہبان کہہ دیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے گریبان ہے یہ اور اس کو انگریزی میں جب آپ لکھتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح لکھ دیجئے گریبان یا گریبان ہو گیا اردو میں لکھنے کے لیے بہت آسان ہے یہ دیکھئے یہ گریبان ہو گیا اور اچھا یہ بتا دوں آپ کو گریبان کو میں نے بتایا گریبان بھی کہتے ہیں اور گریبان بھی کہتے ہیں گریبان آپ نے سنا ہوگا لیلا مجنو کا گناہ گریباں دھجیاں کر کر کے وارون سامنے آجا وہ تھا نا اس میں ریشی کپور پر پکچرائز کی گئی خوالی تھی جہاں میں قیس زندہ ہے تو لیلا مر نہیں سکتی یہ دعویٰ ہے نا تھی نا وہ چلیے تو وہاں گریباں سنا ہوگا آپ نے شاید اچھا سردی کے موسم میں گجک کا بڑا نام آتا ہے گجک اصل میں وہ گجک نہیں ہے گجک ایک غلط اچارن ہے لیکن وہ صحیح اچارن اس کا ہے گزک تو دیکھئے گزک جو ہے وہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے تو گزک شبد جو ہے وہ فارسی کا ہے آپ گجک کہتے ہیں گجک جس کا ریوڑی کے ساتھ نام آتا ہے میں صرف گجک کی بات کر رہا ہوں وہ اصل میں گزک ہے گزک انگریزی میں گزک اور اردو میں گزک یہ ہوا گزک اگلا لیتے ہیں اگلا شبد ہے گشت گشت جو ہے جس کو کئی بار گست کہہ دیا جاتا ہے گست گست تو گست نہیں ہے وہ ہے گشت کہتے ہیں کہ پولیس گشت پر ہے پولیس گشت کر رہی ہے یا سرکشا کرمی گشت کر رہے ہیں گشت گشت ہے وہ گشت یہ دیکھئے گشت ہو گیا اس کو انگریزی میں لکھنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ آپ بڑے آرام سے اس کو انگریزی میں لکھ دیں گے اور آپ کو سپیلنگ جو ہے وہ چاہیے جی یہ گشت اس کو اردو میں لکھنا ہو آپ کو تو آپ کو اردو میں لکھنے کے لیے تین اکشہ چاہیے صرف وہ ہیں جی اے ایس ایچ ٹی سے بنیں گے گشت ہے یہ گشت ہو گیا ٹھیک صاحب یہ شبد جو ہیں یہ میں آپ کو تھوڑا موو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ بیچ میں لے آیا میں گردن گردہ گرفتار گرفتاری یہ دیکھ لیچے باقی شبد بھی تو آج میں نے آپ کو جو شبد دکھائے دیکھئے وان ٹو تھری فور فائیو سکس سیون مجھے یقین ہے کہ آپ کی جانکاری آج تھوڑی بہت ضرور بڑھی ہوگی اور آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور آج سیکھا ہوگا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ ٹرائل ویڈیو تھا ٹرائل کا مطلب اس ایپ کے اوپر ٹرائل کر رہا تھا میں اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجئے میں ہوں موین شمسی چینل ہے میں ہندی میں اردو بہت جلدہ آتا ہوں لے کر آپ کے لیے اور بھی بڑھیا جانکاری سلام ہندوستان